السلام علیکم دوستو میں ازر نواز تھوٹس میں آپ کا ہوسٹ میرا ایک یہ نیا چینل ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار فالو کر دیں سسکرائب کر دیں یا لائک کر دیں دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے دیکھیں مجھے میں بات اس لیے سٹارٹ سے یہی کرنے چاہ رہا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کیا کہ میں کل کروں گا پرسو کر لوں گا دس دن بعد کروں گا آج کروں گا ہو نہیں رہا دس دن بعد یا مہینے بعد ایسے نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یار آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کئی لوگوں سے میری بات ہوئی کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں بولنا نہیں آئے گا ویڈیو کے سامنے ویڈیو گرافی نہیں کر سکتے یا ہم جو ہے وہ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے یا ہم جو ہے وہ کیسے ڈھونڈے جو ٹاپکس ہیں یا ہم ویڈیو کیسے بنائیں یا ہمارے پاس کیمراز نہیں ہے یار ہر چیز کا آج کل حل ہے آپ کو بولنا نہیں آتا ہو تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دس منٹ بولنے شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو کے دس منٹ بولیں گے اس کے بعد آپ کو بولنا آجائے گا کوشش کرنی اپنی آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کریں اور آپ کو اپنا مقصد بیان کرنا آجائے گا انشاءاللہ میں گرنٹی دیتا ہوں دوسرے نمبر پر آپ کو ویڈیو گرافی نہیں آتی تو ویڈیو گرافی میں اس کہا ہوں گا آپ کو انشاءاللہ میں نے یہ ویژن جو ہے وہ ازاد چائے والا سے لیے ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو لمبی زندگی دے وہ پاکستان کا لیون مسک ہے میں اس کا بہت بڑا فین بھی ہوں اور میں اس کا ایزے برادر جو ہے وہ مطلب اپنا اصطاد بھی مانتا ہوں میرا سینئر بھی اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کے اندر اتنی ترقی اس کو دے کہ آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیشہ اسی میں خوش رہے آباد رہے ہمیں پڑا لکھا پاکستان تو چاہیے تھا لیکن ہمیں مہنگا پاکستان نہیں چاہیے آپ میڈیکل کی ڈگری لیتے ہیں اسی نوے لاکھ روپے کی آپ کو ایم بی بی ایس کی ڈگری ملتی ہے اسی نوے لاکھ روپے آپ کو ڈگری بہتر مہینے مینیمم میکسیمم آپ کو چوراسی مہینے یا کم مز کم پتہ نہیں کتنا ڈائم لگ جاتا آپ کو ڈگری لیتے ہوئے میرے جو مائنڈ میں تھا میں نے آپ کو ڈلیور کر دیا تو میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیں کل کرنا ہے آج کر آج کرنا ہے تو ابھی کر میں کوئی بندہ اپنی دکان چھوڑ کے کسی دوسرے کا ریفرنس نہیں دے گا تو میں دیتا ہوں کہ یار دیکھو آپ ایک جنیورسٹی میں اتنے پیسے لگا رہے نا اتنی مہنگی ڈگری لے رہے ہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں پڑے لکھی ہونا ضروری ہے لیکن اتنے پیسے لگا کے اور وہی ڈگریہ لے کے اور پھر ان کو اٹھا کے آپ نے خالی گھومنا ہے تو اس کا کوئی فیادہ نہیں ہے میں اپنی زندگی کے ایک ایک ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک کمپنی میں جواب کرتا تھا جب میں امپلائے تھا تو اس ٹیم میں نے یہ 2009 کی بات ہے تو میں نے اس ٹیم جو ہے ایک بینر لگایا کہ ہمیں امپلائے چاہیے ہیں تو سیمپل ہی ہم مشینز کچھ اپریٹ کرتے تھے تو ان کے لیے مشین اپریٹر کی ضرورت تھی جو کہ صبح آٹھ سے پانچ بہے تک یا آٹھ بہے تک شام تک وہ گیٹ کھولے اور بند کرے اور پیس نکال لے انجیکشن مولڈنگ مشینے تو ہمارے پاس کچھ لڑکے ایسے آئے جن لوگوں نے اس ٹیم ایم اے بی اے یا ایف اے ایف ایس سی اس طرح کی ڈگریز حاصل کی ہوئی تھیں نارمل تو نہیں ہے نا یہ ڈگریز بہت کاؤسٹلی ہیں تو میرا آپ لوگوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہی دس بارہ ہزار والی سیلری والی جواب کرنی ہے اتنا پڑھ لکھے تو فائدہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈکٹر پڑھنا ہے تو اچھی ڈگری ہونی چاہیے اس کے لیے میں تو یونیورسٹیوں کو بلیم کروں گا کہ یونیورسٹیاں سستی ہونی چاہیے خدا کے لیے پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرو جو وڈیرے لوگ ہیں ان کے لیے تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے غریب آدمی تو رول جاتا ہے غریب آدمی کو نہیں رولنا چاہیے آپ کو مجھے بہت زیادہ مسئلے ہیں لیکن آپ نے کچھ بھی دنیا کو کچھ بھی سیکھنا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب ہے خدا کے بندوں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کہیں بھی نہ جاؤ آپ یوٹیوب پہ آ جاؤ اپنا کچھ آتا ہے نا آپ کو کچھ بھی آتا ہے آپ کو کوکنگ کرنی آتی ہے کوکنگ کی کلاسیں دے دو آپ کو ویڈیو گرافی آتی ہے ویڈیو گرافی کی کلاسیں دے دو فوٹو شاپ آتا ہے فوٹو شاپ پہ سکھانا شروع کر دو آپ کو مطلب یوٹیوب کے پروسس آتے ہیں وہ سکھانا شروع کر دو آن لائن ارننگ آتی ہے وہ سکھانا شروع کر دو میرا یہ جو چینل ہے اور یہ جو ویڈیوز ہوں گی یہ کئی لوگوں کو حیران کریں گے کئی لوگوں کو پریشان کریں گے اور کئی لوگ بڑی عجیب جیب باتیں بھی کریں گے یار یہ بندہ کیا ہے کہ اس نے جو اپنے چینل کا نام رکھا ذنوات تھوٹس اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بولی رکھتا ہے تو بھائی تھوٹس اسی وجہ سے ہے کہ مجھے پاکستان کو گروہ کرنا ہے مجھے پاکستان کو چلانا اور مجھے پاکستان پڑے لکھے کے ساتھ ساتھ امیر پاکستان بھی چاہیے مجھے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ زیادہ امیر چاہیے امیر میرے ایرد گرد میری سٹانڈنگ میں جتنے بھی ہوں کروڑ پتی ملینر لوگ چاہیے مجھے اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھو آپ کل کہا تھے آج کہا ہوں کل ٹکنولوجی کہاں تھی آج کہاں لیکن آپ کی درو کتنا کمایا کتنا کمایا میرے سوال آپ سے ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنا کمایا خدا کے لئے اپنے آپ کو دیکھو اپنے آپ کو پہچانو کسی کے پاس جا کے یہ نہیں کہو کہ یار مجھے کوئی کاروبار کا ایڈیا دو کسی کے پاس جا کے یہ نہیں کہو کہ مجھ میں یہ مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ کسی کے پاس جا کے یہ نہیں کہو کہ یار میرے پاس اتنے پیسے میں کون سا بزنس سٹارٹ کروں آگے جا کے میں آپ کو بزنس آئیڈیاز بھی دوں گا میں آپ کو انٹرنیٹ سے آن لائن ارننگ کے پروسس بھی بتاؤں گا میری کوشش یہ ہے کہ دیکھو میں کوئی اتنا ایکسپورٹ تو نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو جا کے ہاتھ پکڑ کے کسی ایک ایسی جگہ یا کسی ایک ایسی ویب سائٹ پہ لا کے پروسس کرنا شروع کروا دوں کہ بھائی اس کام کو اس طریقے سے کر لو لیکن میں آپ کو اس پلیٹ فارم تک کا جو رستہ ہے وہ دے دوں گا آپ کینڈلی جائیں اپنے آپ کو گروہ کریں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ چھوڑ دیں سستی، قہلی، جہل پناہ سب چیزیں چھوڑ دیں اور ایک پاکستانی، ذمہ دار پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیں اور باہر لیں جو کنٹریز میں جا کے آپ لوگ جوب کرتے ہیں ہیں تو آپ ایمپلائی نہ ایمپلائیز سے میں کہتا ہوں کہ نہیں ایمپلائی نہیں ہونا چاہیے آپ کو آپ ایسے بن جائیں کہ آپ نوکری کرتے ہیں، بزنس کھڑے کر دیں یار آپ کس چیز کو بزنس کہتے ہو ایک چھوٹا سٹھا لگا لیں دو مزدور کھڑے کر لیں ساتھ تو وہ بھی بزنس ہے آپ کا اپنے آپ کو پہچانیں اپنی قدر کریں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا سیکھیں اور میری ریکویسٹ کی اوپر ازاد چائے والے کا ایک ویڈیو دیکھ لیں ازاد چائے والا ہے شیخ آتف حمید صاحب ہے میرے استاد محسن میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب ہے موٹیویشنل سپیکر ہیں یہ دونوں ٹھیک ہے اور دو چار لوگ آ رہے ہیں مجھے بھی سٹنلی میرے دیل میں نام نہیں ان کی آ رہے ہیں وہ بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں تو اللہ تعالی جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کی انڈسٹی کیلئے کر رہے ہیں پاکستان کی یونیورسٹی میں سے منفیکچر جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کیلئے کر رہے ہیں یہ لوگ پرفیسرز ہیں یہ لوگ سکالرز ہیں میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں میں نے تو مطلب اتنا کچھ پڑھا بھی نہیں ہے تو میں نے انہی لوگوں سے سیکھ کے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو سٹارٹ کیا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے پاکستان کا ساتھ دیں اسلام علیکم اللہ حافظ حضر نواز آپ سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان کے لئے ہمیشہ منت کرتے رہے ہیں خدا حافظ